آج اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ MS Access میں جب ہم کوئی report create کرتے ہیں تو اسے safe کیسے کیا جاتا ہے اور اسے safe کرنے کے بعد ہم اسے print کیسے کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کچھ steps follow کرنے ہیں اور step by step ہم اس چیز کو سیکھیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے ایک database بنایا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے مختلف tables اور اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ different queries بنائی ہوئی ہیں اور forms and آخر میں ہم نے reports create کی ہوئی ہیں reports کیسے create کی جاتی ہیں اس کو ہمیں ایک علیدہ سے ایک ویڈیو میں پڑھ چکے ہیں اب یہاں پہ ہمارے پاس جو اس وقت position یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے different reports already بنا چکے ہیں لیکن اگر اس report کو میں نے safe کرنا ہو یا print کرنا ہو تو اسے کیسے کریں جیسے یہاں پہ ہم نے result کی نام سے ایک report تیار کی ہے جس میں student کا result roll number and class wise دکھایا گیا ہے اور وہ آپ اگر اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو اسے کیسے کیا جائے گا اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہماری report ہوتی ہے ہم نے اس سے پہلے لیبریری report بھی بنائی ہے جو کہ ہر منت کی ہمیں report دیتی ہے کہ اس منت میں یہ اس roll number نے یہ book issue کروائی ہے اس تاریخ کو اس نے جو ہے وہ issue کروائی ہے اس book کا نام کیا ہے اس کا author name کیا ہے یہ تمام details ہمارے پاس اس report میں آ جاتی ہیں اب اگر میں اس کو save کرنا چاہوں تو آپ نے report کے اوپر right click کرنا ہے اور save کے اوپر click کرنا ہے تو یہ report جو ہے ہوگی آپ کی save ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جو steps follow کرنے ہیں وہ steps کیا ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ file کا option select کرنا ہے file کا option select کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گا page setup کا اور وہاں پہ آپ پہ جا کے آپ نے page setup کے option پہ جا کے آپ نے یہ چیزیں modify کرنی ہیں آپ نے page کا جس کو آپ print کرنے جا رہے ہیں اس کا margin کیا ہوگا page کا size کیا ہوگا orientation کیا ہوگی اور پھر آخر میں آپ نے print کے button کے اوپر click کر دینا ہے تو آپ کی file print ہو جائے گی تو مثال کے طور پہ یہاں پہ جو library report ہے اس کو میں print کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں آپ پہ آپ file کے اوپر click کریں گے اور یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہے print کا لیکن جیسے آپ print کریں گے تو ایک دم سے آپ کے پاس تین options یہاں پہ آ رہے ہیں quick print کریں گے تو فارن file print ہو جائے گی print preview پہ click کریں گے تو آپ کے پاس جو file نے print ہونا ہے تو اس کا preview آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کی file اس شکل میں print ہوگی اس کو آپ چاہیں تو zoom کر کے اور zoom out کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اب print preview کے علاوہ یہاں پہ ایک option آتا ہے print کا اس کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک طرح سے page setup کھل جائے گا جہاں پہ آپ further جو ہے اس کو settings set کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں کون سا printer select کریں گے جو کہ آپ کے لئے print نکالے گا اور یہاں پہ properties کا option ہے properties کے option میں جا کے یہاں پہ آپ page setup پہ click کریں گے جو میں یہاں پہ بات کر رہا تھا کہ page کا size کیا ہوگا وہ آپ یہاں پہ select کر سکتے ہیں اس کی orientation کیا ہوگی دو قسم کی orientation ہوتی ہے ایک landscape ہوتی ہے ایک portrait ہوتی ہے landscape جو ہوتی ہے اس کی width زیادہ ہوتی ہے portrait جو ہوتا ہے وہ state size میں آپ کے سامنے print ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس page layout کیسے ہونے چاہیے borderless ہونا چاہیے اس کے اوپر آپ click کریں گے تو آپ کا جو ہوگا وہ borderless یعنی کہ اس کا کوئی border نہیں ہوں گا without any border جو ہوگا آپ کی printing کا کام ہو جائے گا تو یہ different settings ہیں ان کو آپ کرنے کے بعد آپ print option کے اوپر click کریں تو یہاں پہ بھی آپ further settings set کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے آپ ok کے اوپر click کریں گے تو آپ کا page ہوگا وہ print ہو جائے گا ویسے آپ setup پہ جا کے مزید margin select کر سکتے ہیں کہ اس کا left, top margin, left, right margin کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کس شکل میں print کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی page کے اوپر یہ چار دفعہ different جگہوں کے اوپر print ہو تو وہاں سے آپ یہاں پہ بھی option select کر سکتے ہیں تو اس کے بعد جیسے آپ ok کے اوپر click کریں گے تو printing کا process start ہو جائے گا تو اس طرح سے کوئی بھی report جو ہوتی ہے وہ کسی بھی database کے لئے بڑی important ہوتی ہے کیونکہ وہ اس report جو ہوتی ہے monthly یا weekly اس database کی outcome ہوتی ہے یعنی اس database پہ جتنا بھی workout ہوا ہوتا ہے اس کا جو final result ہے وہ آپ کو report کی شکل میں ملتا ہے اور جو بھی companies, organizations, report استعمال کر رہی ہوتی ہیں database استعمال کر رہی ہوتی ہیں انہیں month کے آخر میں report چاہیے ہوتی ہیں اور وہ پھر اس process کے ذریعے print کی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس organization کا جو record ہے وہ maintain کیا جاتا ہے تو آج کس ویڈیو میں ہم نے ہی سیکھا کہ MS Access میں ہم کوئی بھی جو report ہوتی ہے اسے کیسے safe کیا جاتا ہے اور اسے کیسے print کیا جاتا ہے پہ جاتا ہے موسیقی